جی آگے بات ذرا ایک اور معاملے کی کرتے ہیں جہاں پانی پانی ہر جگہ ہونا ہے وہیں پر پانی بھونت بھونت کے لیے لوگ ترس رہے ہیں اور یہ بندے الکھنڈ اور راجستان نہیں خبر جمہو کشمیر کی آپ کو بتا رہا ہوں جمہو اور کشمیر کے مختلف علاقوں کے اندر آج لوگ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سرکار کے خلاف ضرورت تردرشن ہو رہے ہیں بارہ ملہ ہو بانڈی ملہ ہو کپوارہ ہو سری نگر ہو پٹن ہو یا جمہو کے کئی علاقے ہو آج کے دن پینے کے پانی کی قلت کی وجہ سے محکمہ جل شکتی کے خلاف ویروت پردرشن ہو رہا ہے اور جل شکتی کی شکتی بے اثر ہی دکھ رہی ہے بڑے وعدے ضرور کیے گئے نتی آئیو یہ لگاتار دعویٰ پیش کر رہی ہے کہ باول فیصدی سے زیادہ آبادی رولیل آبادی کو پینے کا ساپ پانی ملا ہے ریسرچ یہ بتا رہا ہے کہ بارہ سے تیرہ فیصدی آبادی ایسی ہے رولیل ایریاز کے اندر جنہیں پینے کا پانی ساپ مل رہا ہے باقی آج بھی ندی نالو کا پینہ پانی پینے کے لیے مجبور ہے اور آج موز موز کے لیے ترس رہے ہیں ادھر جب ہم یہ خبر آپ کو بتا رہے ہیں تو خبر یہ بھی ہے کہ سرکار کی کارکردگی سے بھی پردہ اٹھا جو پائپیں سرکاری سکین کے اندر لگنی تھی وہ مقام ایک مقامی رہائشی مقام کے پاس ملی اور مزید تحقیقات کے مطابق یہ پتہ لگا کہ اسے چور دروازے سے بیچنے کی تیاریاں بھی ہو رہی تھی جس کے بعد جل شکتی محکمے کے خلاف گروہ پردرشن بھی ہو رہا ہے سیدھے چلیں گے جی پٹن جہاں سے بڑی خبر ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جل شکتی محکمے کی کارکردگی پر سوال اور یہ سوال اس لیے ہے کیونکہ سرکاری پائپوں کو چور دروازے سے بیچنے کی تیاری ہو رہی تھی تاکس ، کہ وہ کارکہ سکس پس سوالار کی بیچنے کی تیاری ا تو بقی کارک اور اگر فکردگی پیارے拿ام تو مگر آبکشن انتزاما کیا انتے راہی نسار اس وقت فون لائن پر مرزا جائن کر چکے اور راہی نسار اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ کیا کچھ تازہ ترین خبر ہے اور یہ جو پائپوں کا معاملہ ہے مانا جڑا ہے کہ یہ ایک سکیم کے لیے تھی لیکن چور دروازے سے بیچنے کی تیاریوں میں ٹھیکے دار سے لے کر محکمے کے بڑے افسر لگے ہوئے تھے جی گور جی اگر ہم اس وقت دیکھیں گے تو لگا تار جس جلچتی محکمے کا کھلا پہ پروٹسٹ ہو رہے ہیں پانی کے لیے یہاں پہ لوگ ترس رہے تو وہی پہ ہم نے جو یہی آج جہاں پہ دو پروٹسٹ پٹن میں کور کیے تو اچانک وہاں ایک اطلاع ملی کہ وہاں پہ اتنی سارے پائپیں وہاں پہ ڈم کی گئی تھی جو اس پہ مٹی پہ رکھی تھی اوروں کو چھپا کے رکھا تھا شاید وہاں پہ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے یہ وہاں پہ چور گروازے سے اس کو فروخت کرتے ہیں ایک طرف یہاں پہ جمسٹ کی معکمہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس پائپیں نہیں ہیں دوسری طرف سے یہاں پہ چور گروازے سے ان پائپوں کو فروخت کیا جاتا ہے اور یہاں پہ لوگوں کے اگر بات کریں تو وہاں پہ پروٹسٹ تھا پانی کے لیے لوگ وہاں پہ پانی کے ایک ایک بونت کے لیے ترس رہے ہیں تو اب محکمہ کی طرف سے کیا کچھ کہا در یہ پائپیں کس کے لیے تھی کیوں وہاں زمین کے نیچے چوری رکھی گئی تھی اور کس آدمی نہیں رکھی تھی کب سے یہ پائپیں وہاں پر تھی کیا کوئی انویسٹیگیشن اس پہ ہوا رہا ہی نہیں سار بلکل اگر اس کے بارے میں ہم یہاں پہ دیکھیں گے ایڈپلی کنسورن سے جو ہی میں نے بات دیے چہری تو اس کا ساپ یہاں پہ کہنا کہ میری نیولی یہاں پہ پوشش اگر وہاں پہ رکھی تھی پائپیں اور ان پہ مٹی رکھنے کی کیا ضرورت تھی ان کو چھپانے کی کیا بہت اگر یہ دپارٹمنٹ کی پائپیں تھی تو ان کو اوپن میں رکھنا تا ان کو چھپانے کی کیا وہاں پہ ضرورت تھی اچہ آپ جو یہ خواتین احتجاج کر رہی ہے یہاں پر پانی آتا ہے کبھی یا مکمل طور پر پانی سے ان علاقوں کو مستثنہ رکھا گیا ہے اس علاقے کی بات کریں جہاں پہ یہ پائی پہ بھی برامت کی گئی ہے وہاں پہ پروٹسٹ تھا وہاں پہ عورتیں کہہ رہی تھی کہ اگر وہاں پہ تو پائی پہ بچائی گئی ہے اور ان میں تو ابھی تک ہم نے کبھی پانی نہیں دیکھا ہے یعنی کہ ہم یہ کہیں کہ اگر اس سے پہلے جو صبح میں یہاں پہ سویرے زنگم پٹن میں بھی ایک پروٹسٹ ہوا وہاں پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں سے تو نال پانی کا کہتا ہے کہ پوچھائیں گے مر کبھی یہاں پہ پانی نہیں آتا ہے ہمیں یہاں پہ نالوں سے پانی لینا پڑتا ہے جو کہ بلکل یہاں پہ گندہ پانی ہے اور اگر کہیں پہ ہم دیکھتے بھی ہے وہاں پہ ٹیویویلز لگے ہیں اور وہ ٹیویویلوں کا جو پانی ہے وہ محکمہ خود کہتا ہے کہ پینے کے لائق نہیں ہے مر پھر بھی وہ لوگوں کو دے رہے ہیں تو اس علاقے کی جہاں پہ ہم بات کریں گے جہاں سے ابھی یہ معاملہ ہوا وہاں پہ ہائی ہائی کار مچا ہے پانی کے لیے ان کے گھروں میں ٹوٹل وہاں پہ پانی ابھی نہیں آ رہا ہے چلیے بہت شکریہ جہاں مارزہ راہی نصار جوائن کرنے کے لیے اور تازہ ترین خبر بتانے کے لیے کہ پائے پہ بھی برامد ہوئی جہی کنسرن یا افسر سے جب پوچھا گیا اس نے کہا کہ میری نئی نئی پوسٹنگ ہے کچھ نہیں بتا پاؤں گا کنسرن ٹھیکے دار سے پوچھا کہ ہاں بتائی رکھی تھی زمین کے نیچے کیوں رکھی گئی تھی تو کوئی سوال کا جواب نہیں آیا لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ جل شکریہ محکمہ جو خود کو کافی شکریہ شالی مان رہا ہے اور پاور فل مان رہا ہے اور ان کا دعویٰ جو ہے کہ ہر گھر کو جل ملے گا بائیس فیسدی آبادی کا جو نعرہ بھی دیا گیا تھا وہ کہیں پر دکھتا ہوا نہیں